اپنے شاگردوں کے ذہن میں بٹھائیں بلکہ جو کروڑوں شریف آدمی خاموش ہو کر بیٹھے رہتے ہیں ان کی وجہ سے بڑی ہوئی نکتے کی بات ہم دو شریف ہیں نا گنگے ہو کر بیٹھے رہتے ہیں ہم ظلم سہتے ہیں یہی بات موضوعی صاحب نے کہی تھی کہ ظالم جو ہے نا وہ اتنے صوربار نہیں جتنے مظلوم بننے والے ہیں کیوں مظلوم بنے ہیں لاکھوں کروڑوں کیوں نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں سہنا ظلم سہنے والے موقع دیتے ہیں کہ بے ایمان جانو بدماشیاں کرتے رہے ہیں اگر یہ بھی دلیر ہو جائیں طاقت پیدا کریں اور انقراب لاکر صحیح اسلامی حکومت بنائیں کیوں مار کھاتے رہے ہیں ابھی ایک آدمی نکرتا گاڑی چھن جاتی ہے کوئی بچارہ بینک سے رکھنے کے لئے اسی پسٹل رکھتے ہیں لے جاتے ہیں ساری عمر کی کیوں آئی تو اسلامی حکومت ہوا نہیں ہے وہ ایک بلکل ایسا گھنہ سایا جس کے زیرے سایا لوگ سپون سے رہتے ہیں کیسی بات ہے کہ خلیفہ در مسلمی رات کو گھڑیوں میں بھوم رہا ہے لوگ آرام سے سوئے گئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر رہا ہے گھڑیوں میں فضل ہونے کا وقت ہے اسلامی حکومت اس کو کہتے ہیں برکت اس کو قرآن سے نکال دیا انہوں مذہیوں کے پیچھے چل کر رہا کچھ تبلیجیوں نے نہیں بس اللہ اللہ شکھاو لو اللہ اللہ کے ساتھ تلوار چاہیے طاقت چاہیے کہ ظالم جو باغنا ہے ان کے درست کی آخر ڈاکٹر کو آپریشن کرنا پڑتا ٹھیک ہے مرم پٹی کرنا پڑتا آخر وقت آجتا کٹنا ہی پڑتا کوئی ایسے عضو گندے ہوتے ہیں ان کو کٹے بہر باقی جسم نہیں بہت سکنا تو آپ نے فضل کے وقت دیکھا کہ گھر نے ایک ماں تھی اور ایک بچی ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ بیٹی دودھ لینے والا آئے گا اس لیے دودھ میں کچھ پانی مراد ہو کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے بچی نے کہا اممہ کمال کر دی آپ نے سنا نہیں امیر المومنین نے اعلان کروایا کہ خارس دودھ بیچو مراوٹ نہ کرو تو ہر طرح کے لوگوں جنب ماں کہنے لگے امیر المومن کو ساتھ کرتا ہمارے مراد ہو بچی نے کہا توبہ 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 اممہ امیر المومن ساتھ نہیں کرتا امیر المومن کا راب ساتھ ہے حضرت عمر نے نوٹ کرتا کہ کونسا گھر ہے اور سوائے اپنے غلام علم کو بیجا کہ پتا کرو وہ بچی جو ہے وہ شادی شدہ ہے یا اس کی شادی نہیں ہوا اندازہ کرو انتخاب کر رہا خلیفہ اپنے بچے آسن کے لیے کس بنیاد ہے نہ دولت دیکھتا صرف ایمان کہ بچی نے یہ کہا کہ امیر المومن کا راب ہے جب پتا چلا کہ نہیں اس کی شادی نہیں ہوئی تو آپ نے اس کی نسبت اپنے بیٹے سے پہتی آسن سے اور اس سے جو بچی پیدا ہوئی میری بینٹ پوچھ رہی تھی وہ بچی جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں ہے جس سے عمر بن عبدالعزیز پہلا ہوا اور لوگوں نے دوبارہ دیکھا کہ اپنے نانے عمر کی طرح یارس نے پھر دوبارہ وہی نقصہ لوگوں کو دکھا گیا اڑھائی سارہ مگر عمر ثانی کہہ رہا تھا کہ دوبارہ عمر دنیا میں آ گیا اور جب خاندان کے لوگ ان کے لچھن بگل گیا تھے جاگیر ہیں اور سارا عشر اشر انہوں نے ان کی پھپی کو فاطمہ کو بیجا کہ جا کر کہا عمر سے کہ جو عزیز چاہ کرتا رہا ہے مگر یہ جانا جاگیر ہیں ہمارے بڑوں کو ملی ہیں ہزاروں مربے عرضیف ہے یہ رہنے دیں تو پھپی نے آ کر جب کہا انہوں نے بات نہیں مانی انہوں نے کہا پھپی تیرا بڑا احترام ہے مگر یہ میرے خاندان کے لوگ جنہیں انہوں نے کہا کیا اشتقاق ہے کہ غریب بھوکے مر رہے ہیں اور یہ عشر کرتا رہے ہیں کوئی نہیں سب ضابط ہوں گی جاگیرے تو پھپی جب گئی جو گھر باروں نے پنچا پھپی کوئی بات بنی اس نے کہا بات کیا بننی تھی تمہارے بڑوں کا صورتہ جو عمر کی پوتی لے آئے اس سے ایسا ہی پیدا ہونا تھا اب ہم بنی امیہ چاہ کریں اس عمر کی پوتی سے ایسا ہی پیدا ہونا تھا تو یقین جانے اسلام سے زیادہ روح افضاء اور با برکت نظام نہیں اس سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شخص تحصص کا احساس کرے کہ اگر ایسا دور آ گیا تو میں محفوظ ہوں گا میری جان مال عزت عبرو کو کچھ چھیڑ نہیں سکے گا